سیٹ آبد ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے امیر ترین شخص کا نام سیٹ آبد ہے اور اکثر پنجابی محاوروں میں بھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ بڑا آیا سیٹ آبد امونڈا اس قسم کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سیٹ آبد اصل میں ہے کون کیسے اتنا امیر ہوا کتنا امیر تھا کہاں سے تعلق تھا سیٹ آبد کی صرف یہی پہچان ہے کہ وہ پاکستان کا امیر ترین شخص ہے بلکل نہیں سر سیٹ آبد نہ صرف امیر ترین انسان ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ پاکستان کا ہیرو ہے مگر میڈیا آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ سیٹ آبد کتنا محبے وطن پاکستانی تھا ہم تھا کا لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ سیٹ آبد اسی مہینے یعنی آٹھ جنوری دوہزار اکیس کو وفات پا چکے ہیں تو بغیر باتوں میں الجائز سیٹ آبد کی زندگی اور اس کے متعلق حیران کن حقائق آپ سے شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو فوری سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہا کریں معروف بزنس مین اور سنتکار سیٹ آبد جس کا مکمل اور اصل نام شیخ آبد حسین ہے جو انیس سو چھتیس کو پنجاب کے زلہ قصور میں ایک معزز گھرانہ میں پیدا ہوئے والد کا نام امام مہندی تھا جو بہت دیندار تھے لیکن سیٹ آبد کے والد کاروبار کے سلسلے میں ارلی ففٹیز میں فیملی کو لے کر قصور سے کراچی شفٹ ہو گئے کراچی میں آ کر سرافہ بزار میں دکان بنائیں امام مہندی کے متعلق مشہور تھا کہ وہ شریعت کی سخت پبندی کرتے تھے جو کہ قابل تعریف ہے لیکن اس کے ساتھ وہ اس قدر سخت مزاج تھے کہ اپنے ہاتھ میں کینچی رکھتے تھے اور جاننے والوں میں سے کوئی بھی شخص داری کے ساتھ مونچے بڑھاتا تو وہ کینچی کے ساتھ اس کی مونچے کار دیتے ان کا کہنا تھا کہ مونچوں کے ساتھ داری اسلام میں جائز نہیں ویل سیٹ آبد کل پانچ بھائی تھے اور اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے سیٹ آبد تھے یہ کاروباری فیملی تھی ان سب میں سب سے زیادہ شہرت اور دولت سیٹ آبد کے حصے میں آئی سیٹ آبد اپنے بھائیوں کی نسبت زیادہ سمجھدار اکل مند اور ذہین بلکہ دلیر انسان تھے سیٹ آبد نے دولت اور شہرت کی بدولت پوری دنیا میں گولڈ کنگ کے نام سے خود کی پہچان بنائی سیٹ آبد ایک طرح سے خوش قسمت انسان جس کو عزت شہرت اور دولت بے پناہ ملی لیکن حقیقی زندگی میں محرومیاں رہیں اور محرومیاں بھی ایسی جس کے سامنے یہ دولت شہرت ہر چیز بہت چھوٹی دیکھتی ہے وہ محرومی تھی اولاد کی سیٹ آبد کی اولاد تو تھی مگر افسوس تندرست نہیں تھی سیٹ آبد کے تین بچے تھے جن میں ایک بیٹی اور دو بیٹ مگر دونوں بیٹے پدائشی مزور تھے سیٹ آبد کے دونوں بیٹے پدائشی گونگے بہرے تھے جہاں اللہ پاک نے اس کو بے شمار دولت عزت اور شہرت دی مگر اسی کے ساتھ ساتھ مزور اولاد دی اس لیے کہا جاتا کہ ہمیشہ سید و تندرستی مانگنی چاہیے لیکن سیٹ آبد نے تقدیر کے اس فیصلے پر صبر کیا اولاد تو پھر اولاد ہوتی ہے ہر ماں باپ کے لیے اولاد کسی بھی شہزادوں سے کم نہیں ہوتی سیٹ آبد نے اپنے دونوں بیٹوں کو امریکہ کے سپیشل بورڈنگ سکول میں داخل کروایا بہتر سے بہترین تعلیم کی سہولیات دی سیٹ آبد نے جہاں اللہ کی اس فیصلے پر صبر کیا اس کے ساسا دعا کی کہ اللہ پاک اس کو تندرست بیٹے کی نعمت سے نوازے تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کو حافظ قرآن بنائے گا اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور سیٹ آبد کو تندرست بچے کی نعمت سے نوازا سیٹ آبد نے اپنے بیٹے کا نام عیاز محمود رکھا اور اللہ پاک سے کیے گئے وعدے کے مطابق اس کو قرآن پاک کا حافظ بنایا سیٹ آبد کا بیٹا عیاز محمود اس قدر پکا حافظ تھا کہ رمضان المبارک کے باب برکت مہینے میں لاہور کی مسجد میں نماز تراوی بھی پڑھایا کرتا تھا لیکن ازمائش ابھی باقی تھی اللہ پاک نے دو گونگے بہرے بیٹے دیئے اس پر صبر شکر کیا پھر اللہ سے تندرست بیٹے کی تمنہ کی اور اس کو وعدے کے مطابق حافظ قرآن بنایا اور پھر وہی بیٹا جو خصوصی دعا سے اللہ سے مانگا گیا تھا وقت مقرر پر اللہ پاک نے اپنی امانت واپس لے لی لاہور میں ایک جگہ سیٹ آبد کا بیٹا عیاز محمود گزر رہا تھا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے نجانے کیوں اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اس کی فائرنگ سے راہ گزر نشانہ بن گئے ان میں سیٹ آبد کا بیٹا عیاز محمود بھی تھا اور یوں سیٹ آبد کا وہ بیٹا جو تندرست تھا اور حافظ قرآن تھا وہ اس حادثے میں ہلاک ہو گیا سیکیورٹی گارڈ گرفتار ہو گیا شاید سیکیورٹی گارڈ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے پاکستان کے سب سے امیر ترین شخص کے اکلوتے تندرست بیٹے کو مار دیا ہے اور بیٹا بھی وہ جو بہت دعائیں کر کے لیا گیا تھا سیٹ آبد نے جاننے کی بہت کوشش کی کہ سیکیورٹی گارڈ نے یوں اس کے بیٹے پر فائرنگ کیوں کی لیکن حیران کن طور پر معلوم نہ ہو سکا کہ اس گارڈ نے ایسا کیوں کیا تھا اس واقعہ پر ایک بار پھر صبر کیا اور تقدیر کے اس عظیم صدمے پر صبر و شکر کیا اور پھر اس گارڈ کو بھی ماف کر دیا یہ وہ سیٹ آبد ہے جو امیر ہونے کے ساتھ طاقتور ترین شخص تھا اگر سیٹ آبد چاہتا تو اسے جان کا بدلہ جان دے سکتا تھا لیکن اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کی علمناک موت پر شکر کرنے کے ساتھ ساتھ اسی کی رضا کی خاطر قاتل کو بھی ماف کر دیا ایک طرف جب زلفکار علی بھٹو نے سیٹ آبد کی بیٹی کو اغواہ کیا اور اس کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی تو سیٹ آبد بجائے زلفکار علی بھٹو سے بات کرتا اس کے پاؤں پڑتا سیٹ آبد نے بھی لندن میں مجود بینزیر بھٹو کو وہاں سے اغواہ کروا لیا اور یوں زلفکار علی بھٹو کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جب زلفکار علی بھٹو کو ملوم ہوا تو فوری طور پر اس کی بیٹی کو چھوڑ دیا جس پر سیٹ آبد نے بھی بینزیر کو باعزت طور پر رہا کیا دراصل زلفکار علی بھٹو نے الیکشنر پارٹی فنڈ کی مد میں سیٹ آبد سے اس وقت پانچ کروڑ مانگا تھا یقیناً یہ پانچ کروڑ آج کے حساب سے پانچ عرب سے بھی زیادہ ہوں گے لیکن سیٹ آبد نے انکار کر دیا تھا جس پر سیٹ آبد کی بیٹی نسرت شہین کو اغواہ کیا گیا تھا اور بدلے میں سیٹ آبد نے بھی خود کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بینزیر کو لندن سے اٹھوا لیا تھا یہ تھا وہ سیٹ آبد جس نے اپنے اکلوتے تندرس بیٹے کے قتل پر ایک عام سیکیورٹی گارڈ کو ماف کر دیا 1965 میں جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو امریکہ نے پاکستان کے جنگی تیاروں کے سپیر پارٹس روک لیے جس پر سیٹ آبد نے بحری جہاز کے ذریعے وہ سپیر پارٹس مگل کر کے سمندر کے راستے پاکستان لائے اور فوج کے حوالے کیے غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق سیٹ آبد کی دولت شہرت اور کامیابی کو دیکھتے ہوئے صدر ایوب نے سیٹ آبد کے ساتھ اپنے بیٹے کو اس کے بزنس پارٹنر بنانے کی فرمائش کی مگر سیٹ آبد نے صاف انکار کر دیا پھر 1974 میں جب انڈیا نے غیر اعلانی ایٹم بم کا دھماکہ کیا تو پاکستان پر بہت زیادہ پریشر آ چکا تھا اس وقت ضروفکار لی بھوٹو نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھی ایٹم بم بنائیں گے اور ملک کو ایٹمی قوت بنائیں گے جس کے لیے فرانس سے رابطہ کیا گیا فرانس سے نیوکلیٹ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے پیمنٹ بھی کر دی گئی اس بات کا پتہ جب امریکہ اور انڈیا کو ہوا تو انہوں نے فرانس کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور یوں فرانس اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا لیکن وصول کردہ پیمنٹ واپس کرنے سے انکاری رہا مطلب نہ ہی ٹیکنالوجی دے رہا تھا نہ ہی پیمنٹ اس مشکل صورتحال میں پاکستان کے اس امیر ترین شخص نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور یہ تمام ٹیکنالوجی اور تمام ایکیپمنٹس بحری جہاز کے ذریعے سمندر کے راستے سمگل کر کے پاکستان لائے سیٹھابت ایسے تمام کام بحری جہاز کے ذریعے سمندر کے راستے کرنے کے ماہر تھے یوں نیوکلیٹ ٹیکنالوجی سمیت تمام سازو سمان کراچے کی بندرگاہ پر پہنچا دیا پھر ڈاکٹر قدی کو ہالنڈ سے پاکستان بلوایا گیا اور اس طرح اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کی ابتدا شروع ہوئی پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنانے میں جہاں ڈاکٹر عبدالقدی زلفکار علی بھٹو نے اہم کردار ادا کیا وہیں پر سیٹھابت کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اسی کی دہائی میں جب پاکستان نے ایٹمی ہتھیاروں پر مکمل عبور حاصل کر لیا اور جب ڈاکٹر قدی نے یہ خوشکبری اس وقت کے صدر پاکستان جناب زیاؤلحق کو دی کہ پاکستانی ایٹمی ملک بن چکا ہے اور پاکستان کو ناقابلی تسخیر بنایا جا چکا ہے تو ایک تقریب میں جب زیاؤلحق سیٹھابت سے ملے تو سیٹھابت کے ڈریس پر کوکاکولا پیتے ہوئے چھینٹے پڑ گئے تو زیاؤلحق نے فوری اپنا رمال نکال کر سیٹھابت کو دیا جس سے صاف ایاں تھا کہ زیاؤلحق پاکستان کے اس گمنام ہیرو کی بے حد عزت اور احترام کرتے ہیں اسی کی دہائی میں جب سونے کی مارکیٹ میں انڈیا کا راج تھا تو اس راج کو سیٹھابت نے ختم کروایا گولڈ سمگل کر کے پاکستان لاتے جس پر سیٹھابت انٹرپول کو مطلوب بھی رہے مگر سیٹھابت کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے اسی وجہ سے پوری دنیا سیٹھابت کو گولڈ کنگ کے نام سے پکارتی تھی یہ سیٹھابت تھے جو گولڈ کی قیمت مقرر کیا کرتے تھے ان سب سے بڑھ کر سیٹھابت نے کبھی خود کو شو آف نہیں کروایا یعنی سب کچھ خموشی سے کرتے تھے اور میڈیا سے دور رہتے تھے آج بھی سیٹھابت کی پاکستان کے علاوہ امریکہ دبائی اور سویزر لینڈ میں بے شمار جائدادے ہیں 1986 میں انڈیا پاکستان کا جب میچ ہوا تو اس میچ کے آخری بال پر جوید میادہ نے جس بیٹ سے چھکا لگایا تھا اس بیٹ کو سیٹھابت نے خریدا تھا جس کے لیے بھاری قیمت ادا کی اور وہ بیٹ اپنے بیٹے کو گفٹ کیا اسی بیٹے کو جو سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے ہلاک ہوا تھا اس کے علاوہ سیٹھابت فلاہی اداروں کے بھی بہت بڑھ چڑھ کر مدد کیا کرتے تھے ایون امران خان کے کینسر ہسپٹل شوکت خانم کے بھی بہت بڑھ چڑھ کر مدد کی پھر سیٹھابت کی شہرت کا سورج گروب ہوا اور بھڑا پینے آگھیرہ بھڑتی عمر کی وجہ سے جہاں اصاب بھی جواب دے گئے وہیں پر یاد داشت بھی کھو بیٹھے بیماری کے ساتھ ایک طویل عرصہ لڑنے کے بعد بلاخر اسی سال کے اسی مہینے یعنی آٹھ جنوری دوہزار اکیس کو پچاسی برس کی عمر میں اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلومت ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو فوری سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اور اس ویڈیو کے مطلق بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار نچے کمنٹ بوکس میں لازمیں کیجئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ